معلوم عمران خان مقدر کے وہ سکندر ہیں جنہیں ان کے مخالفین شکست دینے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے کوئی حربہ کوئی تدبیر ایسی نہیں جو سازشی ٹولے نے نہ اپنائی ہو لیکن پھر بھی عمران خان ہر معاملے میں سرخ روحی ہوئے ہیں پھر بے شک وہ عوامی عدالت ہو یا قانونی ہر جگہ پر خان نے مخالفین کو مات دی ہے دوستو آج کے ویڈیو عمران خان کی انھی فتوحات سے متعلق ہے پی ڈی ایم نے طاقتروں کی کاندوں پر سوار ہو کر نو مئی کے واقعات کو جنم دیا اور پھر بڑی ہی ہوشیاری سے اس کا سارا ملبا عمران خان اور ان کی پارٹی پر ڈال دیا اور پھر سائفر جیسا جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں نااہل کر دیا لیکن جھوٹ کی بھی ایک حد اور ایک خاص عمر ہوتی ہے اور ست سب کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے ایسا ہی کچھ موجودہ حالات میں بھی ہوا اطلاع بڑی دلچسپ ہے کہ عمران خان نے جیل میں جو ایک پلین بنایا تھا جسے پلین بی کا نام دیا گیا وہ پلین اپنا کام کر گیا اور جو اس پلین کے نتیجے میں نشانہ بنے ہیں وہ اب کسی قابل نہیں کپتان کا پلین بی کیا تھا وہ کیس کامیاب ہوا اس پر روشنڈ ڈالے سے قبل آپ کو ایک یہ خبر بھی دیں کہ عمران خان کی ناہلی پر جو بیک گراؤنڈ ورکنگ ہو رہی تھی وہ اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور طاقتوروں کی مداخلت یہ حتمی مراحل میں اب اختتام کو جا پہنچی ہے اور خبر دینے والے خبر دے رہے ہیں کہ کپتان کو سیاست پلس حکومت میں واپس لانے کے لیے سارے مرحلوں کو مکمل کر لیا گیا اور ناہلی کو اہلیت میں بھی بدلنے کا بندوبست کر لیا گیا اب یہ بندوبست کیوں اور کس کے اشارے پر ہوا ہے کیا عمران خان کی ناہلی ختم ہو گئی ہے اس سے متعلق آپ کو ویڈیو میں آگے جل کر تفصیل سے اگاہ کریں گے ساتھ ہی ایک یہ خبر بھی آپ کو دیں گے کہ ایک بار پھر سے ملکی عدلیہ نے عمران خان کو ریلیف دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور سائفر کیس کے بعد اب ایک اور بڑے کیس میں کپتان کو سپریم کورٹ نے بڑی خوشخبری سنا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی کپتان کی جیل سے رہائی کی حتمی تاریخ دے دی گئی وہ تاریخ کیا ہے کپتان کب رہا ہو رہے ہیں ان کی رہائی میں تاخیر کس کے اشارے پر کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے اب کس کیس میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا عمران خان کا پلین بی کس کے خلاف تھا اس کو کس نے پورا کیا کیا عمران خان کو سیاست میں واپس لانے کے لیے اب بڑے میاں کو لندن واپس بھیجا جانے والا ہے بڑی خبریں آگئیں قسمت عمران خان پر مہربان ہو گئی نو مئی حملوں میں پی ٹی ایس رخ رو عدالت کا بڑا حکم جاری مریم اور نواز شریف کی پلیننگز فارق زمان پارک میں اہم شخصیات کی آمد عزی آزم ہوسٹ ویران ہو گیا نواز شریف کی بڑی طاقتوں سے مدد کی درخواست نن کا ہوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا یہی سب نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا عمران خان کو سیاست سے ہٹاتے ہٹاتے انہوں نے اپنے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر ڈالے ہیں خان کی چالیں خان پر ہی آزماتے ہوئے نون لیگ نے جو ناکامیاں سمیتی ہیں ان کو اس نہر حروف میں درج کیا جائے گا اب خبر یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا ہے پی ٹی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے اطاحال مصدقہ کافی نہیں ملی پارٹی کے پاس مصدقہ کافی نہ ہونے پر درخواست مستدھونے کا خدشہ ہے کیس کب اور کہاں دائر کریں گے اس پر حامد خان بیرسر زفر اور بیرسر گوھر کی مشاورت جاری ہے پارٹی رہنماؤں کے بامنی چیئرمن عمران خان سے بھی مشاورت کا امکان ہے قبل از ہی پی ٹی اے نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے اخلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد پی ٹی اے کی قانونی ٹیم کے ممبران پشاورائی کورٹ پہنچے پی ٹی اے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے تحال تصدیق شدہ فیصلہ موصول نہیں ہوا پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ وہ تصدیق شدہ فیصلہ ملتے ہی آج عدالت سے رجوع کریں گے تصدیق شدہ کافی نہ بھی ملی تو بھی کیس دائر کریں گے گزہ شروز پی ٹی اے چیئرمن بریسر گوہ نے نیچی ٹی وی سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم نے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے لیکن یہ فیصلہ ذاتیات پر مبنی ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ بلے کا نشان ہم سے لینے کا پہلے سے تحییہ کیا ہوا تھا یہ ایک سازش ہے ہم اس کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہمارے پاس پلین بھی موجود ہے ہم انتخابات کا بائیکارٹ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے انتخابات کو کل ادم قرار دیا تھا اور پی ٹی اے سے بلے کا انتخاب نشان واپس لے لیا تھا سپریم کورٹ آفس نے سابق وزیعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس فیصلہ موطل کرنے کے درخواست پر اتراز آئیت کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موطل کرنے کے لیے دائر کردہ بانی پیچھے کے اپیل واپس کر دی گئی سپریم کورٹ دفتر نے عمران خان کی درخواست پر اتراز آئیت کرتے ہوئے کہ اپیل کے ساتھ لفت کیے گئے دساویزات نامکمل ہیں تمام متعلقہ دساویزات کے ہمراہ اپیل چھے جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے بتایا جارہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے فیصلہ موطل کرنے کے درخواست ہائی کورٹ سے مستدھ ہونے کا حکم چیلنج کیا توشہ خانہ فوجداری کیس میں سربراہ پی ٹی اے کی سزا کے اخلاف اپیل اسلامباد ہائی کورٹ سے مستدھ ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں درخواست دار کی گئے جس میں سپریم کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استعدا کی گئے عمران خان کے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا انتخابات قریب ہیں ملک کے سابق وزیعظم اور سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ سزا پر مبنی فیصلہ موطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے خیال رہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سربراہ پیٹے عمران خان کے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موطل کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجتاری کاراوائی کے کیس کا فیصلہ جاری کیا جس میں عمران خان کی توشہ خانہ کیس کا سیشن کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی درخواست مستعد کی گئی اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز جسس عمر فاروق اور جسس تارک محمود جہانگیری نے نو صفات پر مشتمل تریری فیصلہ جاری کیا اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے درخواست خارش کر دی اس کے نتیجے میں سابق وزیعظم کے ناہلی برقرار رہے گی دوسری جنب وائس ٹیئرمین پی ٹی ای شاہ محمود قریشی کے آج رہائی کے امکانات کم ہو گئے شاہ محمود قریشی کے وکیل بریسر تیمور ملی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کا امکان بہت کم ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ سپریم کورٹ نے سائفر کیس کے زمانتی آرڈر کی مصادقہ کافیاں ابھی تک جاری نہیں کی خصوصی عدالت کو بھی بزابتہ اگاہ نہیں کیا گیا مطلوب عامل سپریم کورٹ کے حکم کی مصادقہ بیان جاری کرنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے شاہ محمود قریشی کے سابدادی مہربانوں نے سائفر کیس میں اپنے والد کے زمانت کو پاکستان کی جیت قرار دیا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہیں مہربانوں قریشی نے کہا کہ ان کے والد نے ایک سیاست مقدمے میں چار ماہ قید بھگتی وہ جیل سے باہر آ کر نہ سے خود الیکشن لڑیں گے بلکہ طریقہ انصاف کی انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ میرے والد کو زمان ملنا پاکستان کی جیت ہے آدھ ثابت ہو گیا کہ سائفر کیس کے کوئی بنیات نہیں تھی آپ کو آج کی ایک اور اہم تین خبر بھی دیتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی ہے پیپرس پارٹی زرائی کے مطابق دونوں سیاسی رہنماؤں کو مبین سیاسی امور پر تبادرہ خیال ہوا زرائی کے مطابق فیصل وارڈا اور آصف علی زداری کے مبین ملاقات کراچی میں ہوئی جس میں ملکی موجودہ سیاسی سوطحال اور آنے وال انتخابات اور سیاسی جوڑ توڑ پر باتشیت کی گئی ہے پیسل وارڈا نے یہ ملاقات ایسے موقع پر کی ہے جب عام انتخابات کے لئے کاغذات نمزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں پیسل وارڈا نے تحال عملی سیاست میں دوبارہ شرکت کے لئے کوئی اشارہ نہیں دیا نہ ہی آج کے ملاقات کے حوالے سے ان کی جنب سے کوئی واضح موقع سامنے آیا ہے پیسل وارڈا اور آصف علی زرداری کی اس ملاقات کی تصویر کو پیپرس پارٹی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈالا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی پارلیمنٹیورینز کے صدر اور ساہوک صدر پاکستان آصف علی زرداری سے پیسل وارڈا کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سیاسس احتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے پیسل وارڈا سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ محض ایک میٹنگ تھی پیسل وارڈا سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ پیپرس پارٹی میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں اس حوالے سے پیسل وارڈا نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ یہ ایک ملاقات تھی ناد ادھر الیکشن کمیشن نے پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات کو مصدد کر دیا جس کے بعد پی ٹی اے بلے کے انتخاب نشان سے محروم ہو گئے الیکشن کمیشن نے پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں بلے کا انتخاب نشان واپس لیا